اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلے دھائی سالوں سے قانونی لڑائی لڑ رہی ہے اور اس کی سی او پر لگے غلط الزامات کے تحت انہیں قید و بن کی صعوبتوں میں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ کمپنی ہر سطح پر بابانگ دوحل کہہ رہی ہے کہ اس پر لگے الزامات غلط ہیں سیشن کورٹ سے لے کر اب یہ لڑائی ملک کے بلند ترین قانونی محاز یعنی سپریم کورٹ میں اپنے آخری مراحل پر ہے حضرات گوھر طلب باب تو یہ ہے کہ ہیرہ ممبران سے زیادہ اس کے خلاف اس سیاسی پارٹی ایم آئی ایم کے کچھ پردہ پوش گنڈے بدماش جتنا فعال ہیں اتنا کوئی ممبر نہیں ممبران جنہوں نے اپنی پاک کمائیاں لگائی ہیں وہ صرف اپنی رقم کے بارے میں فکر مند ہیں لیکن دوسری طرف معاملات عدالت میں جب بھی حل ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو اس سیاسی تکلم بازی کے شیطانی ٹولے اتنے ہی سرگرم ہو کر ممبران میں تشمیش کی لہر دوڑا کر ان کے کاندے پر بندوق رکھ کر ان سے کام لینے چلے آتے ہیں یقیناً یہ سیاسی ناپاک پھیل ہیرہ کے معصوم ممبران کے خلاف رچا جا رہا ہے جسے ممبران سمجھ نہیں پا رہے ہیں بہرحال فیل وقت کی اہم بات تو یہ ہے کہ ایک نوٹس جاری ہوا اس کے متعلق سے میرا مخلصانہ مشورہ تمام ہیرہ گروپ کے ممبران کے لیے ہے کہ حضرات میں آپ کی آدھاہ نہیں کرا دوں کہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز کا سارا معاملہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے زیر سماعت ہے جس کے چلتے اسٹیٹ گورنمنٹ کی کسی بھی نوٹس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی لہٰذا ممبران کو مشورہ ہے کہ وہ ہر کس پریشان نہ ہو جبکہ کمپنی کی پوری تفصیلات کمپنی کے دستاویزات کے ساتھ تفتیشی اداروں کے پاس ہے یہ شروع دن سے ہی سب کو اس کا علم ہے اور یہ سب ادالت کے سامنے موجود ہے اور انقریب کیس فیصلہ کن مول پر ہے تو ہمیں تو خوش ہو کر اور زیادہ دعائیں کرنا چاہیے کہ ادالتِ عالیہ جلد فیصلہ دے کر ہمارے مال کے تحفظ کی سنت فراہم کریں لہذا انشاءاللہ پانچ جنوری دو آزار اکیس کی تاریخ میں جو سنوائی ہے اس کے لئے خوب خوب دعائیں کریں کچھ صدقات و خیرات دیں نمازِ حاجات پڑیں اور ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے حق میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی جان مال خون عزت و عبرو کا محافظ ہے ہم میں سے ہر ایک اس کے لئے اس حلال تجارت کو اختیار کیا اب ہم اسی کے دربارِ عالی سے اس کی محافظت کے لئے دعا گو ہیں اے مالکِ دو جہاں رحم و کرم اور فضل و عنایت فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين